بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عثمان آپ کے اپنے چینل عثمان فورڈ سیکرٹس کے ساتھ سردیوں کا موسم ہو اور گاؤں کا محول ہو اور اس میں آلو مٹر کی سبزی نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا آج میں آپ کے ساتھ پنجابی سٹائل میں آلو مٹر کی جو سبزی کی ریسپی ہے وہ شیئر کروں گا پنجابی آلو مٹر کی سبزی اتنی مددار بنتی ہے کہ آپ انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں تو چلتے ہیں اپنی آج کی پنجابی ریسپی کی طرف پنجابی آلو مٹر کی سبزی تیار کرنے کے لئے یہاں پہ میں نے مٹی کی ہنڈی کے اندر ایک کپ گھی ڈالا تھا تو گھی کو ابھی اچھے سے گرم کر لیا ہے ابھی میں اس کے اندر دو عدد نارمل سائز کے پیاز جن کو میں نے باری کٹ کر لیا ہے یہ ڈالوں گا پیاز ڈالنے کے بعد پیاز کو ہم ہلکا سا فرائی کریں گے تقریباً لائٹ برون ہونے تک ایک کلو میں نے آلو لیے تھے آلو کو اچھے سے واش کر کے ان کا چلکہ اتار کے تو ان کو نارمل کٹ کر لیا ہے اور اس کے علاوہ ایک کلو مٹر لیے تھے مٹروں کے میں جو بیچ ہیں وہ نکال لیے ہیں تو اسی حساب سے سبزی کے اندر جتنے بھی سپائسز ہیں وہ ہم استعمال کریں گے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور کمنٹس باکس میں مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ سے پنجابی آلو مٹر کی جو سبزی ہے وہ کیسی تیار ہوئی تو پوری ویڈیو میں آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے تو ابھی پیاز کو ہم لائٹ برون ہونے تک فرائی کریں گے پیاز کو ہم نے لائٹ برون ہونے تک فرائی کر لیا ہے ابھی میں اس کے اندر دو کھانے کے چمچ پھر کے ادرک لیسن اور سبزی مرچ کا پیسٹ ڈالوں گا اور ساتھ ہی اس کے اندر دو ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے پہلے اور ساتھ میں سبزی مرچ کا پیسٹ بھی اور ساتھ ہم اس کے اندر ٹماٹر بھی ڈال دیں گے اچھے سے مکس کریں گے ادرک لیسن، سبزی مرچ کا پیسٹ اور اس کے علاوہ ٹماٹر ڈالنے کے بعد ابھی میں اس کو تھوڑی دیر بھونوں گا تین سے چار منٹ کے لیے ادرک لیسن، سبزی مرچ کا پیسٹ اور ٹماٹر ڈالنے کے بعد میں نے اس کو تین سے چار منٹ اچھے سے بھون لیا ہے ابھی میں اس کے اندر باقی سپائسر ڈالوں گا ہاف کھانے کا چمچ ہم اس کے اندر ڈالیں گے نمک کا ہاف کھانے کا چمچ لال مرچ کا پاورڈر ڈالیں گے وان ٹی سپون حلدی اور وان ٹی سپون ہم اس کے اندر ڈالیں گے کٹی ہوئی لال مرچ کا اور ساتھ میں تھوڑا سا پنگ ڈالیں گے دو سے تین کھانے کے چمچ اچھے سے مکس کریں گے اور یہاں پہ ہم مسالے کو بھون لیں گے پانچ سے سات منٹ کے لیے اور پھر ہم اس کے اندر مطر اور آلو ڈالیں گے مٹی کی ہانڈی ہو اور اس کے نیچے لکڑی کی آگ ہو اور اس میں ہم پنجابی آلو مطر تیار کریں تو کیا ہی بات ہے تو ابھی میں مسالے کو اچھے سے بھون لوں پانچ سے سات منٹ تو پھر آپ سے ملتا ہوں مسالے کو اچھے سے ہم نے بھون لیا ہے پانچ سے سات منٹ تو ابھی میں اس کے اندر ڈالوں گا مطر مطر ڈالنے کے بعد ابھی میں اس کے اندر ڈالوں گا آلو اچھے سے مکس کریں گے آلو اور مطر ڈالنے کے بعد ابھی میں اس کو اچھے سے بھون لوں گا چار سے پانچ منٹ کے لئے آلو مطر ڈالنے کے بعد میں نے آلو مطروں کو اچھے سے بھون لیا پانچ سے سات منٹ تو ابھی میں اس کے اندر پانی ڈالوں گا تقریباً ایک گلاس تو پانی آپ اپنے ضرورت کے مطابق کم یا زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں پانی ڈالنے کے بعد ابھی ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اوپر سے ہم اس کو کور کریں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لئے اوپر سے ابھی ہم اس کو کور کریں گے اور لکڑی کی جو آگ ہے وہ تھوڑی سی ہلکی کر دیں گے تو کہیں جائے گا مت ملتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد پنجابی آلو مٹر کی سبزی کو دام لگائے ہوئے پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں تو ابھی ہم اس کو چیک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ سے آلو بھی بہت اچھے سے گل چکے ہیں اور جو ہم نے اس کے اندر مٹر ڈالے تھے وہ بھی بہت اچھے سے گل چکے ہیں تو اس ٹائم پہ آکے میں اس کے اندر ڈالوں گا تھوڑا سا بری کٹ کیا ہوا سبز دنیاں سبز دنیاں ڈالنے کے بعد اس کو کریں گے تھوڑا سا مکس تو یہ لیجئے جناب بہت ہی مددار سے ہمارے پنجابی آلو مٹر تیار ہو چکے ہیں اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا محمد عثمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ